اس سے ہی ریلیٹڈ یہ ڈیمانڈ ہے جو پاکستانی حکومت اور ریاست بہت ٹائم سے قوانین کے ذریعے کوشش کر رہی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کمپنیز کو فورس کرے کہ وہ پاکستان میں لوکل دفاتر بنائے اور اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جب انڈیا میں ٹویٹر کا دفتر جو ہے سیٹ اپ ہو چکا تھا اور ٹویٹر نے جو ہے ایک بی جے پی کے کسی لیڈر کی پوسٹ جو ہے ہٹائی ٹویٹر سے کیونکہ وہ کشمیر سے یا مسلمانوں کے خلاف جو ہے کافی ہٹ سپیچ میں پارٹسپیٹ کر رہے تھے اس پوسٹ کے ذریعے ٹویٹر نے وہ پوسٹ ہٹا دی انڈین حکومت نے کیا کیا کہ پولیز بھیج دی اور پورے ٹویٹر کے دفتر کا گھیرہ کر لیا اور کہا کہ ہم آپ کا بندہ اریسٹ کریں گے کیونکہ آپ نے یہ پوسٹ ہٹوائی تو اگر اس قسم کی چیزیں پھر پاکستان میں بھی سوشل میڈیا کمپنیز لے آئیں تو ابھی ہمیں نہیں پتا وہ کریں گے ایسے یا نہیں کریں گے لیکن ایک تھریٹ ہے اور ایک رول آف لاؤ کا مسئلہ جو ہے انٹرنیشنل کمپنیز کو نظر آتا ہے اور اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے انٹرنیشنل کمپنیز کی پولیسی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے لوکل سٹاف کو کوئی تھریٹ ملتی ہے یا ان کی سیفٹی جو ہے انڈر تھریٹ آتی ہے تو پھر آپ ریکویسٹ کو کمپلائے کر لیا کریں تو بیسکلی آپ گھنڈا گردی کے تھروں جو ہے سنسرشپ کر سکتے ہیں اگر لوکل پریزنس ہو ایسی کمپنیوں کے تو ایٹ اس گوڈ کے یہاں پہ نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ ہر سوشل میڈیا کمپنیز کی ڈیڈیکیٹڈ پاکستان ٹیم ہوتی ہے ان کے ریجنل آفیسز ہوتے ہیں وہ وہاں موجود ہوتے ہیں وہ پاکستان ٹرائیول کرتے رہتے ہیں گورمنٹ سے میٹنگز کرتے رہتے ہیں ان کا کانسٹنٹ ایک چینل ہوتا ہے کمیونکیشن جو امرجنسی ریکویس ہوتے ہیں وہ ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے اور اس کی کمپلائنس بھی ہو رہی ہوتی ہے تو میرے خیال سے انٹرنیٹ کا پورا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ فیزیکل جو آپ کی سارے میٹنگز اور دفاتر کا جو سٹرکچر ہے اس کو آپ کم سے کم کریں کیونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کسی سے بھی مل سکتے ہیں زوم پہ آپ میٹنگ کر سکتے ہیں اور ہم نے کووڈ میں دیکھا کہ کس طرح ہر کوئی جو ہے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے تھروں دنیا بھر میں لوگ کلابریٹ کر رہے تھے میٹنگ کر رہے تھے کام کر رہے تھے تو فیزیکل آفیس کی ویسی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور انٹرنیٹ کا مقصد ہی یہ ہی ہے کہ آپ کنیکٹ کریں دنیا کو